بجٹ پہلا بجٹ جو ہے وہ آج پیش ہونے جا رہا ہے وطمندی نرملا سیتا رمن اپنے کاریکال کا ساتھوہ بجٹ جو ہے دیش کے لیے دوہزار چوہ بس پچیس کا آج سادن میں پیش کرنے جا رہی ہیں آپ کو بتا دے گیارہ بجٹ کا وہ سمیں ہے جس پر دیش کے تمام عام سے لے کے بڑے لوگوں کی نظر رہے گی کی بجٹ میں کیا کچھ خاص ہو سکتا ہے عام جنتا کے لیے آپ کو بتا دے آپ نے ابھی بھاشن کے ساتھ ہی وطمندی نرملا سیتا رمن بجٹ پیش کریں گے دوہزار چوہ بس پچیس کا تمام لوگوں کو امیدیں ہیں کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے انکم ٹیکس میں لے کر چھوٹے سے لے کے بڑے طبقے کے لوگوں کے لیے اس بجٹ میں کیا کچھ خاص ہونے کے لیے خاص ملنے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ تمام لوگ جو ہے ان کی کافی ساری امیدیں ہیں آئی کرتے ہیں لوگوں سے بات چیز اس وقت ہمارے موجودگی ہے نئی ڈلی ریلوے سٹیشن پر کیا جاننا چاہتی ہے عام جنتا کیا کچھ جو ہے سوویدھائے جو ہے عام بجٹ سے اپنی آشا لگائے بیٹھی ہے آئی کرتے ہیں لوگوں سے بات چیزیں کیا چاہیے کہ بجٹ میں آپ کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے میڈم ہمارے لیے تو گیا سستی ہو نیتی ہے گیا سستی ہے سی انجی 42 ڈالی جتے ہیں پہ پچھترہ مجھے سی انجی جل رہی ہے تو گیا سستی ہو ہماری جیس پہ پاڑ دیس سستی ہو انجنوال ہے ہمارا دو سو گاتا تھا ایک سو چالیس گاتا تھا ہمیں دو سو رو بے گا تو ہماری یہ سستا ہو تو ہم کہیں گے ہاں بھی یہ بجٹ میں بڑے مہیلہ کی چیز ہوتی ہے رسوئی سارے کام رسوئی سے چلتے ہیں جب آدمی پیٹے میں نہیں ہوگا رسوئی سے کھانا نہیں ملے گا تو کرے گا کیا وہ گیس مہنگی ہر چیز مہنگی چلے آ رہی ہے آپ نے سنا کہ نئی ڈلی ریلوے سٹیشن پر اس وقت ہمارے موجودگی ہے لوگ کتنے نراز ہیں موجود سرکار سے اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو بجٹ ہے عام جنتہ کی جو اچھائے ہیں ان سے کہیں کوسو دور ہے تو کنتہ کہیں نراز نظر آئی ہے بجٹ کو لے کر امیدیں جو لوگوں میں ہے وہ بہت ہی کام ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا آج جب گیارہ بجٹ نیرملا سیتر امن جب سنسد بھون میں اپنے بھاشن کے بعد بجٹ پیش کرتی ہیں تو کیا عام جنتہ کی جو امیدیں تھی اور جو نراز کی ہے کس حد کتنی حد تک وہ دور کر پائیں گی کیامرہ پرسن پھوشن کے ساتھ میں کنچہ نیوز انڈیا